ایک خیپ آئی دو ڈھائی سو تین سو لوگوں کی جنہوں نے آکے ٹیک آور کیا سٹیج کو تو ہمیں ایک ایک کر کے اس میں سے نکلنا شروع ہو گئے اس کی وجوہات آپ بھی جانتے ہیں میرے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کیا آپ کو کبھی زندگی میں عشق ہوا اگر تو میں عشق دنیاوی آپ کو بتانا شروع کر دوں تو پھر یہ میرا خیال ہے میری زندگی کا لاسٹ انٹرویو ہوگا کیونکہ میں نے اس کے بعد پھر گھر بھی جانا آپ سے گفتگو کرنے کے بعد جن سے میری عشق ہوا تھا ان سے میری شادی ہو چکی ہے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے شانک سے اختلافات تھے شروع میں جب انہوں نے رائی صاحب کا وہ بیان دیا تھا حالو اسلام علیکم سسریع کال لمسکار جی آئینو پا خیرہ غلے کیفہ حالو کا حبیبی می فرنڈز چھا حالا جتے پیر اوتھی خیر میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست علی اسلام آپ دیکھ رہے ہیں فریم ان ٹی وی آج ہمارے سے جو سیلیبیٹی موجود ہیں اگر ان کا تعرف کروانا شروع کروں گا تو میرے خیال میں ہمارا انٹرویو کا ٹائم بھی گزر جائے گا میں دو چار سویتروں میں ان کا انٹرویو کروانا چاہوں گا کہ پاکستان فلم کے لیے تھیٹر کے لیے اور ٹی وی کے لیے بے پناہ کام کیا بہت سے آرٹس ایسے ہیں جن کی یہ خواہش رہ جاتی ہے کہ کاش ہم اپنی زندگی میں ایسا کام کریں تو جو سیلیبیٹی ہمارے صرف موجود ہیں وہ اپنی لائف میں بے پناہ کرکٹر کر چکے ہیں اگر آپ ہنسانے کی سیٹ پہ آئیں گے تو وہ ایسا ہنسائیں گے کہ لوگ ہنستے ہنستے ہی رو پڑیں گے آئیے ہم آپ کو پاکستان کی پہلی پنجابی فلم کا ٹریلر دکھاتے ہیں جو انگریزی زبان میں تیار کی گئی ہے آئی شہریہ آئیہ آئیہ آئیاء آئیہ آئیہ آئی ن cosplay پولٹ ویلسل رانو وی وہٹ وی آئے پرامیس یو رانو آئی ویڈ کم بیک سون رانو پانچیت پردیسی آئی میں بیرڈس این پیسنگرز آئر می� بیک وی یو ہار گریٹ لائر آئی دانٹ بلیویو کی پہیس بیک نیے رانو جسٹ یوں شیٹ sig وی تونہ آپ شیٹ اپ اور اگر وہ کسی کو رولانے کی سیٹ پہ آئیں گے اپنے کریکٹر میں تو ہنستے ہوں کو بھی وہ رولا دیں گے میں زیادہ ٹائم ہی لوں گا ہمارے ساتھ موجود ہے جناب اشرف خان صاحب سر السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں مزاج سر میں ٹک ٹاک آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سر یہ آپ کا شو بیز انڈسٹری میں آنا کیسے ہوا جی میں جس وقت شو بیز انڈسٹری میں آیا ہوں مجھے خود نہیں پتا تھا کہاں جا رہا ہوں میں میں بچہ آیا تھا کوئی پانچ چھ سال کا میں بچوں کا پروگرم کیا کرتا تھا ریڈیو پہ مہنی آپا ہوتی تھی ہماری مہنی حمید ان کا پروگرم ہوتا تھا اس میں میں بچہ ہوتا تھا بیٹھا وہ وہیں سے مجھے چوز کیا گیا اور مجھے ٹیلیوین پر لے کر آئے میرے استاد محترم ریڈیو کا بہت بڑا نام مرزا سلطان بیگ جن کو نظام دین کہا جاتا تھا اور کیریکٹر کا نام بھی نظام دین تھا ریڈیو کا تو وہ مجھے لے کر آیا ان کو ایک بچہ چاہیے تھا لائیو کا زمانہ تھا وہ بڑے بات کرتے تھے پچیس منٹ اور اس کی پنچ لائن جو ہوتی تھی وہ کسی تیز ترار بچے نے کہنی ہوتی تھی تو اس سلسلے میں مجھے لے کر آیا پھر جب اس میں آیا دھائی تین سال تو وہی چلتا رہا اس کا نام تھا ہم لوگ اس کے بعد پھر انہی کا شروع ہوا نظام دین دی بیٹھک لاہور ٹی وی کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو وہ کیا پھر ایک دو تین چار پروگرام اور یہاں سے ڈرامے کیے پھر میں کراچی چلا گیا کراچی جا کے میرا پہلا ڈراما انکل اورفی تھا اس کے بعد تو پھر ایک اللہ حمدللہ انتظار فرمائیے ہیلو ہیلو آپ گینے جانگلوس کافی ہاؤس پروفیسر یہ میرے سیریل وہ ہیں جو ففٹی ففٹی سے پہلے کے ہیں ففٹی ففٹی سیونٹی نائن میں شروع ہوا اس کے بعد پھر آدھا سفر میرا کراچی کا ہے پھر میں لاہور آ گیا پھر باقی کام میرا لاہور اور کراچی اب مکس ہو رہا ہے سر پاکستان ٹیلی ویجن جو ہے اس کے کریڈٹ میں بہت سے ایسے ڈراماز ہیں جن کو کہتے تھے کہ شٹر ڈاؤن ڈراما یعنی کہ وہ جب ڈراما چلا کرتا تھا تو شٹر ڈاؤن ہو جائے کرتے تھے اس میں ایک ڈراما ففٹی ففٹی بھی ہے جو آپ نے کیا چلو بات کر لینے سفر ادھر آو ادھر آو ادھر آو ادھر آو ادھر آ بات سنو وہ خالی گاڑی لے کے آرہا یا برکل خالی گاڑی ہے بندے بٹھائے نہیں تم نے اس میں تو اب بندے کہاں بٹھاؤں ٹیر گاڑی کے نیچے کوئی نہیں سیٹے پھٹی ہوئی ہیں رنگ اس پہ ہے نہیں تو میں اس کھٹارہ میں کیا بٹھاؤں اس سے اچھی گاڑی تو پھیک ہے اور جیرے کی ہے میں یہ کھٹارہ میں کیسے چلا ہوں دیں گے وہ ہر مینے آپ یہی کہتے ہیں آپ کے چلانوں کا موسم نہیں آنا آپ کے ساتھ کے جتنے ایڈکان سٹیبل ہیں سب کی اس روٹ پہ چھے چھے ویگنیں چلتی ہیں اور جب ڈرائیوروں میں بیٹھ ہوتی ہے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے وہ سرا آستے بولا کر وہ کہتے ہیں تیرے ساب کی صرف تین گاڑی ہیں میں تو آہستہ ہی بولوں گا تو سر یہ جب اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی آپ لوگوں کو آئیڈیا تھا کہ یہ ڈراما اتنا ہٹ ہو جائے گا آہ ان فیکٹ اس میں میں شروع میں تو تھا بھی نہیں اس شروع میں اس کو انور مقصود صاحب لکھ رہے تھے اور یہ جب اس کے تین چار پانچ پروگرام ہو چکے تھے تو میری انٹری ہوئی تھی ایک گانے کے حوالے سے ایک فلمی سیچویشن تھی جو شویب منصور صاحب نے مجھے کہا یار آپ کچھ لکھ کے دیں آپ چونکہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ میں فلم انڈیسٹری میں اس کے بعد میں نے ایس ڈریکٹر فلم نہیں کی میں کراچی چلا گیا تھا تو مجھے شویب منصور صاحب نے کہا جی آپ کا فلمی بیگراؤنڈ بھی ہے تو کوئی ایسا دیں کوئی خاکہ میوزیکل آئٹم ہو میں نے کہا اچھا میں نے ان کو ایک گانہ دیا برسات کا گانہ تھا وہ انہوں نے پکچرائز کسی پر کرنا تھا اپنی ٹیم میں سے انہوں نے کہا یار اگر یہ آپ کرا دیں تو میں گیسٹ لکھوں گا بڑا موٹا موٹا اشرف خان میں نے کہا یار اچھا بہتالت حسین صاحب سبحانی با یونس صاحب محمود علی صاحب یہ ایک پلے میں ہم سب ایک اٹھے کام کر رہے تھے جس زمانے میں یہ بات ہو رہی تھی جن دنوں تو انہوں نے کہا بھے لڑکے کیا کرنے لگا تو خاکوں کے پروگرام میں جا رہا ہے تیرہ تو ٹیک آف ہے تو ہیرو ہے اب تو بھانا جانا ڈبل مائنڈڈ میں نے کہا یار شویب صاحب شویب سے چونکہ لاہور سے ہماری دوستی تھی وہ بھی لاہور سے ہیں تو میں نے کہا انہوں نے کہا نئی 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 میں نے اس گائیڈ کر رہے ہیں تو آپ کریں کریں میں نے وہ گانا کیا وہ کلک کیا وہ بڑا لوگوں کو پسند آیا مہدی حسن صاحب کا گانا تھا وہ انہوں نے کہا یار آپ یہ چنگ ہمارا کرا دیا کریں ایک لکھ کے آپ خود دیئے خیر تین مہینے کے بعد میں کرتا رہا تین مہینے کے بعد انوار مقصود صاحب کا بھی جھگڑا وگڑا ہوا یا وہ اپنی مرضی سے چلے گئے پھر اس کو لکھتے رہے شویم منصور میں اور اسماعیل طارہ صاحب تو پھر یہ چل سو چل چلنا شروع ہوا تو پھر ایسا کہ چونکہ جو شہرت لکھی ہوئی تھی قسمت میں میرے وہ 50-50 ہی سے لکھی ہوئی تھی وہ ٹل نہیں سکتی تھی درودر نہیں ہو سکتی تو پھر وہ آج تک چھاپ ہی 50-50 ہے بڑی کوشش کی مجھے جو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا ہے جو بیسٹ پی ٹی وی کے ایکٹر کا ایوارڈ ہے میرے پاس وہ میرے سیریس ڈرامے پہ ہے اس ڈرامے کا نام ہے نیا قانون سادت حسن منٹو صاحب کا افسانہ ہے بی اے کے کورس میں بھی ہے اس میں انہوں نے کیا تھا سرمت سہبائی صاحب نے ڈائریکٹ بھی کیا ری رائٹ بھی کیا اس کو اس میں ایک فریڈم فائٹر تھا منگو کوچوان اس کا میں نے رول کیا بہت ہی سیریس رول تھا ابھی آپ انٹرو میں بتا رہے تھے کہ یہ جب سیریس رول کریں اور کومیڈی کریں تو وہ سیریس رول پہ مجھے ساری زندگی میں نے کومیڈی کی جو ایوارڈ ملا ہے وہ بیسٹ ایکٹر کا وہ سیریس ڈرامے پہ ملا ہے اچھا عشو خان صاحب آپ نے بہت سے آرڈٹس کے ساتھ کام کر چکے ہیں آپ آپ کا فیورٹ کون تھا آپ کو حیرت ہوگی جو میں جواب اس کا دوں گا میرے سبھی فیورٹ رہے میرا ہر وہ ایکٹر فیورٹ ہے جو اپنے کیریکٹر کے ساتھ انصاف کر دیتا ہے اور وہ اپنی ذات کو مائنس کر کے اپنے نام کو وہ کیریکٹر لگنے لگتا ہے اگر کوئی بچہ نیا ہے اور وہ آ کے اپنا رول ایسا کر رہا ہے کہ وہ چونکا دے آپ کو تو میں رات کو تین بجے اسے فون کر دیتا ہوں کہ بیٹے ابھی تمہارا ایک ڈراما میں دیکھ رہا تھا ریپیٹ میں یار تم نے تو کمال کر دیا سو تو نہیں رہے تھے نہیں 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 میں جاگرہ تھا میرا دل اتنا بڑا ہو گیا میں اس کی بھی تعریف کرتا ہوں اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے ہم نے ایک چودہ اگرس کا پلے اکٹھے کیا تھا بلکہ دو کیے تھے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پرفارمیسز ختم ہوئیں ریکارڈنگ ختم ہوئی تھی تو میں نے آپ کی بیت تہاشہ تعریف کی تھی میں نے کہا آپ نے اپنے رول بہت اچھا کیا ہے ان سب میں جتنی کھیپ تھی میں نے آپ سے کہا تھا بلکہ کہا تھا اس میں کوئی مبالغہ تو نہیں ہے نہیں سیر بلکہ بھی آپ بھی میرے فیورٹ ایکٹر ہیں جو اپنے رول کے ساتھ انصاف کرے وہ میرا فیورٹ ہے بڑے بڑے نام وہ تو کر چکے ہیں انہوں نے اپنے نام بھی بنائے ہوئے ہیں وہ کام بھی ایسا نبع طلا کرتے ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے ان میں فیورٹ ہونا بھی ایک الگ بات ہے ان میں بھی ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھے یہ ہمارے یہ مگر نئے لوگ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اشرف خان صاحب ایک اور چیز کہ آپ کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں آپ نے پاکستان کو پوری دنیا میں پریزنٹ کیا اور جو ویورز ہیں وہ یہ کو حسن کرتے ہیں کہ اشرف خان صاحب نے اتنا تھیٹر کیا اتنا تھیٹر کیا اور ایک دم سے تھیٹر سے کٹ آف ہو گئے یہ کیا وجہ ہے سر اچھا کتنی مزے کی بات ہے کہ آپ کی معصومیت کو بھی داد دینے کو جی چاہتا ہے اور دیکھنے والے بھی اتنے معصوم نہیں ہیں ان کو پتا ہے کہ جب تک ریزنیبل سٹیج ہو رہا تھا سوہیل احمد بھی کرتے تھے میں بھی کرتا تھا قوی صاحب بھی کرتے تھے مسعود اختر صاحب بھی کرتے تھے پھر ہوا یہ کہ جب ایک سلاب آیا اس کا جس کا سب کو پتا ہے تو پھر ہم ایک ایک کر کے ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ پسپا ہو گئے ہم نے کہا ہم پسپا اس لیے ہو گئے کہ ہمارا قبیل چھوٹا تھا آٹھ دس پندرہ لوگ تھے وہ ایک کھیپ آئی دو دھائی سو تین سو لوگوں کی جنہوں نے آکے ٹیک آور کیا سٹیج کو تو ہمیں ایک ایک کر کے اس میں سے نکلنا شروع ہو گئے اس کی وجوہات آپ بھی جانتے ہیں میرے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں عشب صاحب آپ کو فیمل آرڈس آج کے ٹینئور کے جو جارے ہیں ان میں سے آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ اس مکرنٹ ہے یا ٹیلنٹیڈ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حیرت ہوگی ہمارے جتنے سینئر بہت سارے انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے وہ نالا ہوتے ہیں نئی یہ پود سے کہ وہ نہیں کرتے وہ رسپیکٹ نہیں کرتے وہ یاد نہیں کرتے وہ یہ نہیں کرتے وہ میں کہہ رہا ہوں اتنا ٹیلنٹ اس وقت آ رہا ہے کہ ایک سے بڑھ کے ایک اچھا کام کر رہے ہیں جس کے ابھی پچھے مسال گئی ہے آپ کے سامنے تم میرے پاس ہو دیکھا آپ نے وہ ڈراما اس میں کام کم کیا ہے اس میں نئے بھی تھے پرانے بھی تھے تو نئے بڑی بڑے اچھے آرٹس آ رہے ہیں یوں تو آئیزہ خان بہت اچھی ہیں مائرہ خان بہت اچھی بہت ساری آرٹسٹ اور بھی ہیں لاہور سے کراچی سے اب تو خیر پاکستان کے آرٹسٹ میں لاہور کراچی تو اب رکھائیں گے ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ ہے وہاں جا کے کام کر لیں یہاں آ کے کام کر لیں سب ہی اچھا کام کر رہے ہیں اشرف خان صاحب یہ میرا پرسنلی کوئسن نہیں ہے ویورز کا کوئسن ہے کہ کیا آپ کو کبھی زندگی میں عشق ہوا دیکھیں یہ وہ چیز ہے اچھا عشق کے کئی قسمیں ہوتی ہیں عشق حقیقی ہوتا ہے عشق مجازی ہوتا ہے عشق دنیاوی ہوتا ہے اگر تو میں عشق دنیاوی آپ کو بتانا شروع کر دوں تو پھر یہ میرا خیال ہے میری زندگی کا لاسٹ انٹرویو ہوگا کیونکہ میں نے اس کے بعد پھر گھر بھی جانا آپ سے گفتگو کرنے کے بعد تو آپ وہ چیزیں ان کی پھولا پھالی کر رہے ہیں جو کہ جن کو ہم بھی بھول چکے ہوئے ہیں عشق ہوتا ہے زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے عشق نہیں کیا وہ پھر بندہ تو نہیں ہے نا وہ ایک پتھر ہے یا کوئی چٹان ہے یا کوئی دیوار ہے انسان ہے تو اسے عشق ہوتا ہے اور ہوا ہوگا یقینا سر آپ شادی سے پہلے کا بتا دیں میں شادی جن سے میرا عشق ہوا تھا ان سے میری شادی ہو چکی ہے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے جو آپ کی بابی ہیں میری بیوی ہیں عشق خان صاحب سے الفاظوں میں باتوں میں بچنا بہت مشکل ہے آج سر کبھی ایسا ہوا کہ عشق خان صاحب اپنی زندگی میں بہت زیادہ پرشان ہوئے ہوں ہاں کئی بار ایسا ہوا کئی بار حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے حالات سے ہو جاتا ہے بعض اوقات ملکی حالات سے ہو جاتا ہے بعض اوقات پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا آتا ہے اس سے بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے تو انسان میں تو یہ تو اونچ نیچ پریشانیاں خوشیاں غمیاں یہ تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں کئی بار ایسا ہوا کہ بہت ہی پریشانی ہوئی کوئی ایک ایسا دن جس دن آپ کہیں کہ آج عشق خان بہت پریشان ہے جی میں ایک دن بہت پریشان ہوا تھا جو مجھے میں اس سے پہلے نہ کوئی ایسا تجربہ تھا نہ کبھی اس طرح کی سیچویشن سے میں گزرا تھا وہ دن تھا جس دن میری پیاری ماں نے یہ دنیا چھوڑی تھی اور اس دنیا سے جس دن گئی ہیں وہ میں کبھی زندگی میں میرے قریبی ترین رشتے دار بھی وفاد پا گئے میں بہت کم میں نارمل رہتا ہوں کہ یار اس کی ڈیتھ ہوگی یار اچھا آدمی تھا یار دعا کرو اس کے لئے میں نارمل رہتا ہوں وہ کیفیت میری نہیں ہوتی جو اس وقت ہوئی لگا کہ آسمان خالی ہو گیا زمین خالی ہو گئی دنیا ایسے لگے اجھاڑ ہو گیا ایک دم یار کیا ہے یہ میں کہاں گھوم رہا ہوں اور میں گاڑی کے شیشے بند اور میں پھوٹ پھوٹ کے جتنا رویا ہوں اس دن وہ میری زندگی کا سب سے پریشانی کا دن تھا اور اشرف خان صاحب کوئی ایک دن ایسا جس دن آپ نے کہا کہ آج اشرف خان بہت خوش ہے جی جس دن میرے الحمدللہ میری شادی کے بعد میری بیٹی پیدا ہوئی وہ ستائیسویں کی رات تھی میری سب سے بڑی بیٹی مہا رمضان المبارک ستائیسویں کی رات وہ پیدا ہوئی اس دن میں بہت خوش تھا اچھا کچھ ہمارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو شو بیز میں جانے کے آپ کے خلاف ہوتے ہیں آپ کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں تو میں جس ہسپٹر میں وہ پیدا ہوئی میں نے اس کے تین کاؤنٹرز تھے میں جا کے کسی جگہ سے مٹھائی لایا اور میں نے وہ پانچ پانچ کلو کے ڈبے وہاں رکھ دیئے تو لوگ انہوں میں نے کہا کھاؤ یار وہ سب کھاؤے ہیں میرے بڑے بھائی آئے انہوں نے کہا کی ہے میں کیا ہو بیٹی ماشاءاللہ اچھا 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 تو کوئی وہ نہیں کیا اظہار نہیں انہوں نے کیا کہ وہ جو والے ہانا پان ہوتا ہے تو میں نے کہا چلیں اندر وہ خرد اندر و اندر ہو کے سارا وہ باہر نکلے تو یار تو میں مٹھائی میں کیا یہ کی کہہ دیتا ہے تو اسی وہ تو میری بیٹی میں کا ست بیٹے ہیں پیاری پہلی بیٹی میری اور رات دیکھو کس رات پیدا ہو رہی ہے ہو سکتا ہے یہ ساڑی بخششدہ ذریعہ بن جائے تو وہ میری خوشی کا دن تھا عشق خان صاحب کوئی ایسا گانا غزل جو آپ تنہائی میں گنگن آتے ہوں جی آپ کو سنکے حیرت ہوگی کہ میرا اگر آپ موبائل کی چانمین شروع کر دیں تو اس میں آپ کو مہدی حسن صاحب ملیں گے جو کہ غزل کے شہنشاہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا میرے موبائل میں آپ کو تفیل نیازی صاحب ملیں گے جن کو فوق کا شہنشاہ کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا میرے یہاں محمد رفی صاحب ملیں گے جو کہ ان سے اچھا پلے بیک سنگر آج تک نہ آیا ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ آگے کہیں آئے گا تو میں غزلیں سنتا ہوں بے تہاشا سر کوئی ایک آپ کی فیورٹ جو آپ زیادہ گنگن آتے ہوں بھئی پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے مہدی حسن صاحب نے بھی گائی رفی صاحب نے کہ بھئی میری فیورٹ غزل ہے اور بھی بے تہاشا فلموں کی بھی بہت اچھی غزلیں فلموں کی احمد فراز صاحب کی لکھی ہوئیں تو وہ میں سنتا ہوں بڑے شوق سے گاڑی میں یہی چل رہے ہوتے ہیں اور تو میں کچھ وہ نہیں سنتا بھائی جس کو آج کل لوگ تیسرے دن بھول جاتے کہ کیا تھا وہ یا وہ کیا گانا تھا جو ابھی آیا تھا اس کا وہ گانا نہیں ہوتا انٹوڈکشن جب ہوتا ہے میوزک بجنا شروع ہوتا ہے تو آپ گانا گانا شروع کرتے تھے سنگر سے پہلے گانا وہ ہوتا ہے ایسر کون سا ایسا کریکٹر جو آپ نے ٹی وی کے لئے کیا ہو اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا سب سے بیس کریکٹر ہے جی وہ یہی تھا نیا قانون والا فریڈم فائٹر منگو کوچوان میری زندگی کا بیسٹ رول ہے وہ اور مجھے بہت پسند ہے سر ٹام کروز یا شان دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہیں ٹام کروز کو ہمارے پاکستانی بے تہاشا نہیں جانتے ہوں گے یہ کون ہے ان کے لئے شان ہی ٹام کروز ہے تو شان کی اپنی ایک جگہ ہے شان سے اختلافات تھے شروع میں جب انہوں نے رئی صاحب کا وہ بیان دیا تھا کہ نہیں نہیں وہ یہ اور وہ بعد میں میں نے شان صاحب کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا تو شان صاحب نے اپنے انصاف کیا اپنے کیریکٹرز کے ساتھ ان پر فلم بکتی تھی ان پر فلم چلتی تھی وہی شان صاحب تھے شان آج بھی اگر کسی کمرشل کی ڈیریکشن دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کسی منجے ہوئے ڈیریکٹر کا کام ہے سر قوی خان صاحب یا خالد عباس ڈار صاحب جی دونوں کی یہ الگ قسمیں میں نے پھر کہا قوی صاحب نے بہت کم کامیڈی کی ہے وہ بابا اے ٹریجڈی بابا اے کیریکٹرز رول اور ڈار صاحب کی تو شروع سے کامیڈی ہی رہی ڈار صاحب ہمارے فیوریڈ ہمارے اساتھ زمے سے دونوں میں تو نئی نسل سے یہ کہتا ہوں کہ بیٹا ہمارے یہاں اکیڈمیز نہیں ہیں پڑوس میں چلے جاؤ تو پونہ میں بنی ہوئی ہے تو فلانی جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں ٹریننگ ہو کے نکلتا ہے عرفان خان بھی نکلتا ہے فلانہ بھی وہاں سے آتا ہے سب ایکٹروں نے اپنے اپنے بیٹے اکیڈمیز میں ضرور بھیجے انڈیا میں پاکستان میں نہیں ہیں پاکستان میں ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ یہاں چلتی پھرتی اکیڈمیز ہیں محمد قوی خان صاحب فردوس جمال صاحب عابد علی صاحب خدا غریق رحمت کرے شکیل صاحب طلت حسین صاحب ان کو صرف دیکھنے آپ کے یہ کیا کر رہے ہیں تو آپ کام سیکھنا شروع ہو جائیں گے سر زندگی کی کوئی ایسی خواہش جو آپ کہتے ہیں کہ ابھی تک میری پوری نہیں ہوئی زندگی کے میری اللہ نے اس قدر نوازہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ایک جو عرب پتی لوگ ہیں کھرب پتی وہ اپنی پہچانڈ ڈھونڈتے ہیں ان کے ساتھ والا ان کا تعرف کراتا ہے یہ سیٹ فلاں ہیں فلانی ٹیکس ٹائل ملوالے یہ وہ ہیں یعنی دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے اور ان کے بینک بیلنس دیکھو اور ان کی جہداد دیں ہمیں تو یہ نہیں کہنا پڑتا ہم تو لائن میں لگ جائیں بینک کی تو منیجر نکل کے آ جاتا ہے کہتا ہے آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں آپ اس سے بڑی نعمت دنیا میں اور کیا ہوگی کہ اللہ نے آپ کی پہچان بنائی اور اللہ نے آپ کو عزت دی شہرت دی دولت دی سر لاسس قسطن کبھی عشق خان صاحب ایسا ہوا کہ آپ کے کسی فین نے آپ کو بڑا پرشان کر دیا نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا میں بلکہ آپ کو اپنے موں میں ملٹھو نہیں بنتا میں میری وائف میں ہم جاتے ہیں مال روڈ پہ برگر کھانے ادھر ادھر کھانے بچوں کے ساتھ جاتے تھے جس نے question کر دیا کاری کے پاس کھڑے ہو کے باہر سر وہ آپ کا جو وہ میں دروازہ کھول کے باہر میں نے کہا ادھر آجاؤ میرا بیٹا کیا پوچھنا چاہ رہا آپ کو وہ جو رول آپ نے اس میں کیا تھا یہ کب کا کس سن کا ڈراما یہ جی فلانے سن کا ڈراما بیٹا اسے لکھا فلانے تھا پروڈیوز فلانے کیا ڈائریکٹ اس کو فلانے کیا میں نے اس میں یہ رول اس طرح کیا تھا کہ یہ 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 observation میری یہ چار پانچ چھے بار تو یہ ہوا واقعہ اس کی تسلی کی جو پوچھ رہا ہے کوئی چیز مغرون نہیں لائے چلے یار دیکھنے والوں نے موہ ایسے موڑ لیا تو ہماری تو موت ہے وہ آرٹس مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ بہت ڈیٹیل دیتے ہیں اتر کے میں نے کہا مطمئن گیا جاتے وہ دیکھا اس کو ایک اتمنان تھا اس کے چہرے پہ وہ ہستا ہوا گیا وہ مجھے نو کروڑ گالیاں دیتا ہوا نہیں گیا ایسی باتیں نہ لوگ کرے تو وہ اچھا ہے اس لئے مجھے پریشان کوئی بھی نہیں کہتا میں گھل مل جاتا ہوں جیسے کہتے ہیں نا عوام میں گھل مل گئے وہ فوٹو سیشن کے لئے گھلتے ملتے ہیں میں سچی مجھ ہی گھل مل جاتا ہوں سر لاس میں کوئی میسیج آپ دینا چاہیں ویورس کو اپنے چاہنے والوں کو یا کوئی ایسا بندہ جس کو آپ کوئی سائلنٹ میسیج دینا چاہیں جی میں باوازے بلند میسیج جب اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ کرونا آیا تھا یہ بیماری جب پاکستان میں دنیا میں آئی ہے تو یہاں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ایک دم چینج ہو گئے رات کو آزانے بھی دی جاتی تھیں دس دس بجے اس کے بعد ہر بندہ سیدھا ہوا ہوا تھا وہ کہتا تھا جی نہیں نہیں بہتا کوئی میرے لائے خدمت نہیں کوئی بھی ہو بتائیے گا یہ تھا شروع کے حالات جو ہی کرونا کوئی ایک مہینہ ہو گیا تھا وہی سبزیاں مہنگی بک رہی تھی وہی دالے مہنگی بک رہی تھی وہی دکان پر کھڑا نہیں ہونے دے رہا تھا دکان در کہتا تھا اوہ پاکستان لینا تھا لبو نیتے جاؤ یہ بیہیوئر اس کے بعد اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے میں نے سنا ہے کہ جو لوگ کرونا سے ٹھیک ہوئے ہیں انہوں نے اپنا پلازما کہا کہ مفت نہیں دوں گا تو میری پاکستانی قوم سے اکی سو بیس کا انتظار کرنا پڑے گا اس میں ہم نہیں ہوں گے سب اس لیے یہی جتنے سال ہم ہیں آپ کو اچھے اور نیک کام کر لیں خدارہ پاکستانی بنیئے پاکستانی بہت عظیم قوم ہیں اس کا ہم اب نام بدنام کرنا شروع ہو گئے ہیں خدارہ یہ نہ کریں اور اپنے اپنے حصے کا کام بالکل سیدھا سیدھا کیجئے بہت شکریہ سر میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں لوگوں سے بات کر سکوں اور میں اپنی زندگی کے جو واقعات اور نچوڑ جو بہت سارے لوگوں کی آنکھ سے اوجل ہوتے ہیں ان سے روشناس ہوئے وہ یہ موقع آپ نے دیا مجھے آپ کا بہت شکریہ آپ کے چینل کا بہت شکریہ تینکی سر جی ویرز ہمارے ساتھ تھے جناب اشرف خان صاحب جن کا تعریف میں نے آپ کو چار لفظوں میں کرائے تھا اور اگر میں چار سو لفظوں میں بھی کرواتا تو بہت کم تھا ویرز ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے ٹوٹر انسٹرگیم اور فیس بک پر میں فالو کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اپنے ہوسٹ اپنے دوست علی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیجئے اجازت اللہ پاک آپ سب کا حمی و ناصر ہو اللہ نکمان